اعوذ باللہ من الشیطان اللہ عین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدل اہلہی فسولاتو على اہلہا لا سیما على بقیت اللہ العظم ماہ شعبان المعظم پندرہ شعبان آپ تمام اہل ایمان کو پھر مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ خدا کے لطف و کرم کے ساتھ کہ پروردگار نے ماہ شعبان کے پندرہ روزے ہم سب کو نصیب فرما دی سرکار ختمی مرتبت کا مقدس مہینہ اور درود آل محمد کا بہترین مہینہ امام سجاد علیہ السلام کے بیان کیے گئے درود میں سے ایک جملہ آپ کی خدمت میں فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد و امر قلبی بطوعتک وَلَا تُخْزِنِي بِمَعْسِيَتِكَ اے خدا میرے دل کو اپنی اطاعت کے ذریعے سے آباد فرما دے اور مجھے اپنی معصیت کے ذریعے شرمندہ نہ فرما وَلَا تُخْزِنِي مُجھے خسارے میں مٹ ڈالنا مجھے نقصان میں مٹ ڈالنا کہ میں تیری معصیت کر ویٹھوں وَرْزُقْنِي مُوَاسَاتَ مَنْ قَتَّرْتَ عَلَيْهِ مِنْ رِزْقِكَ اور اے میرے پروردگار مجھے اطا فرما رزق میں ایسا رزق اطا فرما کہ جس میں تو نے کوئی تنگی نہ رکھی ہو اور اے پروردگار اس رزق میں تو نے تنگیاں رکھی ہو اسے مجھ سے دور فرماتے بِمَا وَسَعْتَ عَلَيَّ مِنْ فَضْلِكَ وَنَشَرْتَ عَلَيَّ مِنْ عَدْلِكَ وَأَحْيَتَنِي تَحْتَ زِلِّكَ اے پروردگار مجھے اپنی نعمتوں سے فیضیابی اطا فرما اپنے عدل سے مجھ پر رحم و کرم فرما اور مجھے اپنی رحمت کے سائے میں اپنی پناہ میں لے لے اور ماہِ شابان المعظم کی ہر ایک رات میں ایک خاص نماز کا تذکرہ آپ کی خدمت مقدس میں شبِ سولہ ماہِ شابانی سرکارِ خط میں یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشارت فرماتے ہیں کہ اگر کوئی سولی شب ماہِ شابان کی پندرہ کا دن مکمل سولمی شب دو رکعت نماز پڑھے ہر رکعت میں الحمد ایک مرتبہ الحمد پڑھے اس کے بعد آیت کرسی کو ایک مرتبہ پڑھے حمد کے بعد آیت کرسی ایک مرتبہ اور سورہِ اخلاص پندرہ مرتبہ پڑھے تو خداوندِ عالم اشارت فرماتے ہیں کہ اگر کوئی دو رکعت نماز بجا لائے تو اس کی طرح سے کہ جیسے اس نے تمام تر حقِ رسالت کو ادا کیا ہو اور میں اتنا ہی اس کو عطا فرماؤں گا کہ یہاں تک کہ اس کے لیے بحشت میں ایک ہزار محل تعمیر کروں گا شابان کے سولہ روز مکمل کرنے پر ثواب کا اعلان اللہ کے حوی فرماتے ہیں خداوندِ عالم آگ کے ستر دریا اس روزے دار پر بجھا دے گا جو ماہِ شابان کے سولہ روز مکمل کر خدا ہم سب کو ماہِ مبارکِ شابان کے سیام اور قیام کی توفیق پر فرمائے اللہ ہی اللہ